جوہار نمسکار سنجم مہتا نے بھی جی بی کے ایسے سنامک ایک سنگٹھن آخرکار آج بنا ہی لیا اور اس سے لگ رہا ہے کہ بیدھام سوا چناؤں میں اسی سنگٹھن کے تحت وہ کہیں نہ کہیں جیرام مہتو کی پارٹی جھارکھن لوگتانتری کرانتی کارری مرچہ کو چناؤں دینے کی تیاری کر رہے ہیں اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سنگٹھن کے اگر پتادھکاری اور جو تمام ان کے سمرتھک ہوں گے سپورٹر ہوں گے اگر چناؤں لرنا چاہیں گے بیدھام سوا چناؤں لرنا چاہیں گے تو نصی طور پر وہ اس میں چناؤں میں کودیں گے ان کے پرتیاسی کودیں گے لیکن وہ پھل حال جو ہے چناؤں نہیں لریں گے کیونکہ پارٹی اور سنگٹھن پر ان کو دھیان دینا ہے خاص کر ابھی سنگٹھن پر ان کو دھیان دینا ہے اور سنگٹھن کے گھوسنا پتر پر دھیان دینا ہے اور تمام طرح کی چیزیں جو انہوں نے آج پریس بارتا میں کہی تو اس سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں ایک سنکلپ لے لیا ہے کہ جیرام محتو کو جتنا ڈسٹرب کیا جا سکتا ہے جتنا ان کو پریسان کیا جا سکتا ہے جتنا ان کے پرتیاسیوں کی ہار سنست میں بھومکا نبھائی جا سکتی ہے تو اس کے ادھار پر انہوں نے جس طرح سے ایک گھوسنا کی اور جبکہ اس اس نامک سنگٹھن کی دوبیدھا اور سندے بھی پارٹی سمرتکوں میں پیدا ہوگا چاہے وہ کسی پارٹی اور سمرتک کی طرف سے رہی یا ٹھیک ہے کہ دیر سبیر اس کو جاننے میں بھی دیری نہیں لگے کہ اصلی کون ہے اور ان کے سمانانتر یا سمانتر میں کون سنگٹھن کھرا کیا گیا ہے لیکن سنجے میتا اخیر اتنی جلدی واجی میں کیوں تھے کیونکہ انہوں نے جس طرح سے نہ تو دمیدرنات محتو کو بسواس میں لیا نہ ان کا ساتھ کو ڈرما کے لوگ سوا پرتیاسی رہے منوجی آدم نے دیا نہ پریس بارتا میں سنجے میتا کو چھوڑ کر کوئی ایسا دوسرا چہرہ دکھا جس کو کی لوگ پراہ جانتے ہوں اور جس کو لے کر کہ کہیں بھی کوئی اس طرح کی بادچی تو ہو جو کبھی بھی ان کے ساتھ اس روپ میں رہے تو ایسا لگتا ہے کہ سنجے میتا کہیں نہ کہیں جلدی واجی میں ہیں اور ان کا ایک ماتر دھے ہے کہ جیرام محتو کو کسی نہ کسی روپ میں لوگ سوا بیدھام سوا چناؤں میں کہیں نہ کہیں ان کو ایک ڈھنگ سے پراجت کیا جائے یا ہرانے کی کوسس کی جائے یا کہیں نہ کہیں ان کو ڈیمیج پہنچایا جائے تو اس کے ادھار پر وہ ابھی سبھیان میں جھٹ گئے ہیں اور سب سے جو اس میں اثر بھی لگا اور دیکھنے والی بھی بات ہے کہ ان کو کسی بھی بریشت اور پدادہ کاری کا ساتھ نہیں ملا ہے ابھی اکیلے ہیں اور کچھ عباؤں کو لے کر کہ وہ میدان میں جرور کودے ہیں لیکن یہ سنجے محتو کو چھوڑ کر دوسرا تیسرا کوئی ایسا چہرہ نہیں تھا جس کو لے کر کہا جا سکے کہ انہوں نے ان کے پکش میں جو ہے جرام محتو کی طرف سے کوئی ایسے پارٹی نیتا گئے جو لگتار جرام محتو کے خلاف تھے جرام محتو کے پکش میں نہیں تھے اور جرام محتو کے کسی بھی بہوار سے دکی ہو کر سنجے محتا کے ساتھ گئے تو سنجے محتا ٹھیک ہے کہ انہی سوی سنکلپوں کی بات دہرار رہے ہیں جس کو لے کر کہ جھارکھنڈی بھاسا ختیان سنگھر سمیتھی کی شروعات ہوئی تھی اور جہاں سے جو ہے دوہزار اس میں اندولن کی شروعات ہوئی تھی اور اس میں اپنی بھوم کا وہ جرام محتو سے کم تر بتاتے نہیں ہیں اور حالانکہ اب تو ہیں بھی نہیں وہ جھارکھنڈ لوگتانتری کرانتی کاری مورچہ میں جو کی جرام محتو کا سنگٹھن اور ان کی نتریت میں یہاں تک جو پہنچا سنگٹھن نام اور سہرت اور عجت کے حساب سے وہ پھر نئے پارٹی کے طور پر بھی یہاں تک پہنچا تو اس میں اپنی بھوم کا کہیں کم تر بتاتے ہوئے نہیں دیکھے جاتے ہیں اور انہی سبھی سنکلپوں کو اب وہ اپنے سنگٹھن جوڑنے کی بات کہہ رہے ہیں سنگٹھن جھارکھنڈ بچاؤ قرآنتی سینہ سمیتھی اب جھارکھنڈ بچاؤ قرآنتی سینہ سمیتھی کے وہی سبھی سنکلپ ہیں جو کبھی جبی کے ایسے کے ہوا کرتے تھے یعنی جھارکھنڈ بھاسا کتیان سنگھر سمیتھی کے ہوا کرتے تھے تو اس کو لے کر سنجم میتہ کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرح سے جلدیواجی میں ہیں لیکن ان کو بھی یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ آخر ان کے پاس جو اتنا کچھ بھی اتنی محنت کیے اور اتنا کچھ سنگھٹن میں جو کچھ بھی ان کی بھومکہ رہی ہے جو کچھ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت کام کیا سنگھٹن کو بنانے کے لے کر سمسادن کو لے کر اور تمام طرح کی چیز وہ کہہ رہے ہیں اگر ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ کئی میں ان کے پاس جنہ دھا رہے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی پہچان ہے ان کے چہرے کی ایسی کوئی پہچان ہے لوگ سوا چناؤں میں جس طرح سے لگ بھگ ایک لاکھ ساٹھ ہزار بوٹ ان کو پرابت ہوئے تو ان سب ہی کو لے کر کے اگر کوئی ایسی بات ان کو دکھ رہی ہے اور ان سب سپورٹروں نے ان کو کہا کہ آپ ایک سنگھٹن بنائی اور بھبیس میں اس سنگھٹن کو پارٹی کے روپ میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ سنجا مہتا ایسا کچھ کریں لیکن یہ بھی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سنجا مہتا جلدباجی میں ہیں اور ان کا ایک ماتر جس طرح سے ادیس ایسا پرتی تھونے لگا ہے کہ جیرام مہتو کو ڈسٹرب کیا جائے اور ان کی بیدھام سوا کے پرتیاسیوں کے خلاف جو ہے وہ ایک ابھیان چلایا جائے اور ان کی جیت کو کہیں نہ کہیں ایک ایک مسکل میں ڈالا جائے اور اس کو لے کر کے سنجا مہتا نے آج اتنی جلدباجی میں گھوسنا کی اب ایسا اگر کہیں ہوتا کہ سنجا مہتا کے ساتھ اور بھی جیرام مہتو کے خلاف کچھ نہیں تھا اگر ان کے سنگٹھا اور ان کی پارٹی میں تھے تو ان کے ساتھ ہوتے لیکن کہیں کوئی ساتھ نہیں دیے منوجی آدب نے بھی ساتھ نہیں دیا جو کہ کوڈرما کے لوگ سوا کے پرتیاسی رہے تھے اور دیبندرنات مہتو کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے تو انہوں نے بھی ساتھ نہیں دیا تو جب ایسے چہرے جو سنگٹھن میں اور جو پارٹی میں کافی جانا پہچانا ایک چہرہ اور نام تھا تو ان کا کسی کا ساتھ سنجا مہتا کو نہیں ملتا ہے اور اپنے بلبوتے جو ہے وہ سنگٹھن بنا رہے ہیں اور چناؤں میں جائیں گے اور کچھ ہواوں اور چھاتروں کو لے کر کے اگر وہ ایسا ان کو لگتا ہے کہ کرنا آسان ہے تو کہیں نہ کہیں اب ایسا دکھ رہا ہے کہ سنجا مہتا اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہوں گے ان کو وہ بیدھان سوا چناؤں میں تو پتا چلی جائے گا لیکن اس دوران بھی جو کوئی پروگرام کرتے ہیں کوئی کارکرم لیتے ہیں کہیں کوئی اس طرح کا بھیان چلاتے ہیں کہیں کوئی سبھا کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو پتا چلے گا کہ دراصل ان کے پاس کس اسطر کا جنادھار ہے کس طرح کی ان کی پہچان ہے کس طرح کی ان کی سبھا میں بھیر جڑتی ہے کس طرح کی ان کے ساتھ لوگ ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ جرام مہتو کے خلاف جو بار بار وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت تیرے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ آئیں گے اور ان کے پکش میں اپنی بات رکھیں گے اور اگر بات اپنی نہ بھی رکھیں تو ان کا ساتھ دیں گے تو اب تک ایسا ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے اور جو چہرے ان کے ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں وہ جرام مہتو کے کی ٹیم میں اس طرح سے کبھی ان کی کوئی سکریتہ تھی بھی نہیں اور اس روپ میں کہیں وہ چہرے بھی پہچانے ہوئے نہیں ہیں تو سنجا مہتا ٹھیک ہے کہ جلدیواجی میں سنگٹھن بھی بنا رہے ہیں ان کی سنگٹھن اور ان کی پارٹی پارٹی تو کھر باد میں بنے گی لیکن ان کے سنگٹھن کو لے کر ایسی جو بتا رہے ہیں کہ وہ پنجی کریت ہے وہ اس کا ریشٹیسن ہو چکا ہے پہلے سے ہی اور پارٹی بنانے کے لیے وہ بیدھبت اس کی تیاری کریں گے تو اب دیکھنا ہے کہ سنجا مہتا کتنا ڈیمیج کرتے ہیں جرام مہتو کو اور وہ کہاں تک اپنے ادیس میں سفل ہوتے ہیں لیکن پھلحال تو یہ لگ رہا ہے کہ سنجا مہتا پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں جس طرح سے میڈیا میں لگتار پچھلے کچھ دنوں تک وہ اپنی بات رکھتے رہے اور ادھر سے بھی جو ہے وہ ان کے سبھی سوالوں کے جواب دیئے گئے جرام مہتو کے ٹیم کے نتاؤں کے دورہ بھی تو سنجا مہتا کی پہنچ اب کہاں تک جاتی ہے بنتی ہے وہ لگتار گھوسنا پتر بھی جاری کریں گے یہ بھی صحیح ہے کہ سنجا مہتا جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک بدلہ لینے کی بہابنا بھی ہے کیونکہ جرام مہتو کی پارٹی اور سنگٹھن کو اب وہ سنڈیکیٹ بتا رہے ہیں تو سنڈیکیٹ جیسے سبد تو بہت دوسرے ڈھنکے ہو جاتے ہیں اس کا پریوگ بھی پرائہ جس طرح سے کیا جاتا ہے وہ بہت پوجیٹیو نہیں ہے تو اب اس طرح سے ایک کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے جو ہے وہ سنجا مہتا بدنام کرنے اور جو ہے وہ کسی روپ میں جرام مہتو کی پارٹی اور سنگٹھن کے خلاف اب لگاتار بولیں گے کیونکہ ان کا اپنا ایک سنگٹھن ہو گیا ہے اور سنگٹھن کے ان کے تمام لوگ ہوں گے ان کے پتہ دکاریوں کی گھوزنا کی جائے گی تو کہیں نہ کہیں اب یہ ہے بیان باجی ایک بھینکر ڈھنک سے شروع ہوگی اور تمام نیتا جو ہے ایک دوسرے کے خلاف لگاتار بیان دیتے ہوئے نجر آئیں گے اب اس سے بجار گھنڈ کا کتنا بھلا ہوگا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا لیکن پھل حال اب لگ رہا ہے کہ جرام مہتو کی ابھیان کو روکنے کے لیے جس طرح سے سنجا مہتا نے سنگٹھن بنایا ہے کہیں نہ کہیں ایک طرح سے کچھ بھی لوگ ہو ان کے ساتھ سہی لیکن اس میں کتنی ان کو سفلتا ملتی ہے یہ آج بھی سندگد ہے بیسے سنجا مہتا پریاس کرنے کے لیے ستنتر ہیں کیونکہ ان کے پاس بھی جو کوئی بھی لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جس روپ میں ہیں کہیں نہ کہیں ان کے پاس بھی اپنا ایک بیرودھی سور ہے اور اس بیرودھی سور کو کہیں نہ کہیں وہ بھنانے کی کوشش کریں گے جوہار نوشکر موسیقی